بی جے پی کے برشت نیتا اور کئی مہتپون پدوں پر رہنے والے بی جے پی کے سینئر لیڈر پربھات جھا جی ہمارے سان جڑے ہوئے ہیں پربھات جی بہت سواغد ہے آپ کا وستار نوز پر آپ کا بہت سواغد کرتا ہوں میں پربھات جی سب سے پہلے جو ووٹنگ فیزدی نکل کا سامنے آیا ہے خاص اور سے مدھبردیش کی بات کروں میں تو قریب قریب 54 فیزدی ووٹنگ ابھی تک ہو چکی ہے کس طریقے سے دیکھیں گے آپ اسے پربھات جی یہ اچھی بات ہے اور دو چڑنوں کے چناؤں کے بعد جو لگ رہا تھا اور اس کے بعد جس طرح کے پریاس ہمارے کارکرتاؤں نے اور جنتہ میں جادرکتہ آئی اس سے لگتا ہے کہ لوگوں کے من میں مت ڈالنے کا اپنا نیتک ادھیکار سمویدھانیک ادھیکار کی جاگرکتہ بڑھی اور آپ ہی کہہ رہے 54% تک مزدان ہو چکا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بلکل سکھا داکڑے ہیں سر پربھات جی ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا میں کہ دو فیز میں ہم بات کریں پہلے اور دوسرے چند کی بات کریں اور ان دونوں فیزوں میں کم ووٹنگ ہوئی اس کے پیچھے کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس کی پیچھے کی وجہ ہے کانگریس کے لوگوں دوارہ مت نہیں کرنا اس سمیے جو بپکش کی حال ہیں آپ نے دیکھا ان دور میں کیا ہوا خجراہوں میں کیا ہوا سورت میں کیا ہوا کل ملا کر کیا ہے بپکش بکھرا ہوا ہے اور بپکش کے کارن اداسینتا ہے تو بپکش کو لگتا ہے کہ کیا کریں ووٹ ڈال کر سرکار بننی نہیں ہے تو اس طرح سے مجھے یہ میرا اپنا آنمان ہے جی پربھات جا جی میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹی پرسنٹ دو چرنوں میں اسی کارن سے کم ہوا کہ کانگریس اور بپکش نے مت کم دیا ان کے لوگوں نے مت کیا بلکل ویڈی شرما جی نے بھی یہیں بات کہی تھی ویڈی شرما جی کہہ رہے تھے کہ کانگریس کا ووٹر ہی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہا ہے اور یہ سوال میں نے کانگریس نیتاؤں سے بھی پوچھا ہم لگتار پوچھ رہے ہیں پربھات جی یہ سوال جو ویڈی شرما نے لگائے تھے کانگریس پر آپ بھی جو آروپ لگا رہے ہیں کانگریس پر تو کانگریس کی طرف سے یہ رییکشن سامنے آتا ہے کہ دو چڑنوں میں ووٹنگ کم ہوئی ہم مان لیتے ہیں ہمارا ووٹرز گھروں سے باہر نہیں نکلا لیکن اب جب اچھی ووٹنگ ہو رہی ہے تو کیا آپ مانیں گے کہ کانگریس کی ویڈی سے ہی اچھی ووٹنگ ہو رہی ہے پربھات جی ایسے آروپ کانگریس لگا رہی ہے آپ پر سارے ناغرک تو کانگریس کے ہیں نہیں اور نبی جی پی کے ہیں جی میں بہت ساب سبدوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پریاست شروع ہوا ہے آج عمدہ بات سے پردھان منتری جی نے اپیل کی ہے جی لگاتار چناؤ آیوگ اپیل کر رہا ہے آپ سبھی چینل لگاتار پریاست کر رہے ہیں اب اس طرح کی جو جاگروتہ ہوئی ہے اس کے کارن مددان یہ پرسط بڑھا ہے اور جو سکھد ہے اور سچ میں سمدیدھانیک ادھکار کا اپیوگ کرنا ہمارا کرتب ہے ہمارا ادھکار ہے اور جب ہم ادھکاروں کی پورتی کریں گے تو کرتب کا جاگرن ہوگا اور سرکار بنے گی تو لوگ اپنا اپنا کرتب بھی کریں گے نشت اپا بہت اچھی بات کہی آپ نے کی کرتبیوں کا پالن کرنا دیشواسی کا فرض ہوتا ہے سبھی کا فرض ہوتا ہے اس لئے اپنے گھروں سے باہر نکلیے اور مطدان کیجئے وستار نیوز پر پرباد جھا بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں دیشواسیوں سے اپیل کر رہے ہیں ہم مدبردیش شتیزگر کے ووٹر سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے باہر نکلیے اور ادھک سدھک سنکھا میں ووٹ کیجئے پرباد جھا جی چار سو پار کا نعرہ بھارتی رتہ پارٹی یہاں پر دیتے ہوئی نظر آ رہی ہے یہ سنبھو کیسے ہوگا میں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہندی ہوت لیند میں تو آپ کا پردنشن اچھا رہا ہے لیکن دکشن میں کہیں نہ کہیں بھارتی رتہ پارٹی کمزور پڑ جاتی ہے سر پرباد جی کمزور پڑ جاتی تھی جی اس بار کمزور نہیں ہے کرناٹک میں کیرلا میں آندھرا میں تیلنگانہ میں جی پرینام چوکانے والے ہوں گے کرناٹک میں تو ہماری سرکار بھی رہی ہے اور اچھی سیٹیں ملی تھی اس لئے ہندی ہندی لائن میں اور ہندی ہوت لائن میں اس کو آپ ساؤت سے کمپریزن مت کریے ساؤت میں بھی بھاجپا بہت بھرپور اچھی سیٹوں جیتنے جا رہی ہے بلکل بلکل دکشن میں ہمیں دیکھا پرباد جہ جی پردان منتری موڈی نے بھی پوری طاقت لگا دی امد شاہ بھی وہاں پر لگاتار گئے جی پی نرڈا بھی وہاں پر لگاتار گئے مدھے پردیش کے لحاظ سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ مدھے پردیش میں جیسا کی شیوراہ سنگھ چوہان جی کہہ رہے ہیں کہ 29 کمل کی مالا پردان منتری موڈی کو پہنائے جائے گی مدھے پردیش کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہیں گے پرباد جی آپ دیکھئے 2014 میں سمیج جی 27 سیٹیں جیتے تھے 2019 میں 28 سیٹیں جیتے اور 2024 میں پوری کوشی سے 27 28 کے بعد 29 کے 29 سیٹیں جیتے یہ پریاست ہمارے کار کرتا ہوں اور جنتہ کے بھی جا کر سب نے آگرہ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دسا میں ہم آگے بڑھیں گے بلکل نشت اپا پرباد جہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کانگریس پارٹی میں اس سمیہ بھگدل کا ماحول ہے بھگدل مچی ہوئی ہے کانگریس پارٹی کے نیتا پارٹی چھوڑ کر بی جے پی جوائن کر رہے ہیں اس پر آپ پر آروپ لگتے ہیں کانگریس پارٹی بھارتی نیتا پارٹی پر آروپ لگاتی ہے کہ کانگریسی نیتاؤں پر دباؤ بنایا جاتا ہے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ پارٹی چھوڑیں اور بی جے پی جوائن کریں اس پر کیا کچھ کہیں گے آپ رباد جہ جی اگر ہم دباؤ بناتے جی تو ہم کھڑگی جی پہ دباؤ نہیں بناتے راحل جی پہ نہیں بناتے جی پریانکا جی پہ نہیں بناتے سونیا جی پہ نہیں بناتے جی اپنی گلتیوں کو چھپانے کے لیے اگر کانگریس یہ بات کرتی ہے جو آ رہے ہیں وہ سیدھے کہنے کہ رام بیرو دی پارٹی ہے یہ بھگوان اب میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ آپ میرا ترسکار کر سکتے ہیں جی میرا بحثکار کر سکتے ہیں رام للاک ٹرسٹ نے ان کو نمترن دیا کھڑگی جی کو سونیا جی کو راحل جی کو کہ آپ آئیے پرانٹ پرتشتہ میں 22 جنوری 2024 کو لیکن اوہوں نے بھائی موڈی جی سے ویروض ہے نا آپ کا بیجے پی سے ویروض ہے ویشار دھارہ سے ویروض ہے بھگوان رام کا ترسکار اور بھگوان رام کا بحثکار اگر آپ نے بھگوان رام کا بحثکار کیا تو آپ کے کار کرتا تو کری رہے ہیں آپ کا بحثکار جنتہ 140 کروڑ آپ کا بحثکار کر رہی ہے اور آپ کو اس آکڑے پر لے جائے گی جو کبھی آپ نے سوچا نہیں تھا بلکل بلکل پرحاج جی راحل گاندھی کو آپ آج کل سن رہے ہوں گے جن جو جن صبح میں موجود لوگ رہتے ہیں ان سے کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اگر بنتی ہے دیش میں تو بی جی پی کنیتہ سن بی دھان کو ختم کر دیں گے یہ گمبھیر آروپ بھی لگاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر اس پر کیا کچھ کہیں گے آپ دیکھئے ان کو یہ کہنے کا ادھکار نہیں ہے جس سمویدھان کی کوپی لے کر جنتہ کے سامنے جا رہے ہیں جی اُس سمویدھان کی ہتیا 25 جون 1975 کو جن کی دادی تتکالین دیش کی پردھان منتری جی نے سویم ہتیا کر دی تھی جی انعوش گھم لوگوں کو جیل بھیج دیا تھا کوئی کارن نہیں تھا کوئی گنا نہیں کیا تھا ڈھل بیار عواج جی نے اڑوانی جی نے لاکھوں سنگ کے سویم سیوک بند کر دی تھی ہم تو سمویدھان کی رکشہ کر رہے ہیں جی اور پردھان منتری نریندر موضی جی نے 2019 میں سمویدھان کو سپت نیلی سمویدھان کو پرنام کر کے سانسو کو سمویدھت کیا کہ میں سمویدھان کی رکشہ کے لئے آیا ہوں سمویدھان میرا سب سے بڑا ہمارا جو راشتر پستک ہے راشتر کی کتاب ہے وہ سمویدھان ہے راشتر کی گیتا ہے راشتر کا رامائن ہے سب کچھ ہے تو اگر ہے تو سمویدھان ہے ہم سمویدھان کی رکشہ نرند موضی نے کی ہے اور کریں گے ہتیا کسی نے کی ہے تو کانگریس نے کی تھی بلکل پرباد جی آخری سوال آپ سے کروں گا میں یہاں پر EVM کو لے کر کہیں کئی کانگریس پارٹی سوال اٹھاتی رہی ہے چونکہ چناؤ چل رہے ہیں EVM کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے ایک آخری سوال سنفی اٹھاتی دیکھئے جب ہارتے ہیں تو EVM پہ آروب لگاتے ہیں ہیم چل میں کیا ہوا کرنا ٹک میں جیتے تو EVM ٹھیک تھا پنجاب میں اپنی آپ پارٹی جیتی تو وہاں EVM ٹھیک تھا جہاں یہ جیتے وہاں EVM ٹھیک اور جہاں ہر جائے تو EVM پہ آروب یہ غلط آروب ہے سپریم کوٹ نے سپریم کوٹ نے سارے ٹرائل چناؤ آیوگ نے دیئے انہیں کا نہیں سارے چناؤ EVM سے ہوں گے کوئی اوی سوسنی مسین نہیں ہے پوری طرح سے بھی سوسنی تا ہے ہم نے سب چیک کر لیا میٹھا میٹھا گپ گپ کلو کلو بہت شکریہ پر بہت بہت دہنواد بے باکی سے آپ نے ہر مدی پر بات رکھی آپ بہت دہنواد تو پر بہت جھا جی سینر لیڈر جن کا کہنا ہے کہ اس بار بھی دیش میں پردھان منتری نرندر موڈی ہی بننے جا رہے ہیں چار سو پار ہوگا اور 39 کی 29 سیت مدھ